بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ تقریباً اپنے اختتام کے قریب ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کے مکمل احوال سے آگاہ کریں گے روانگی سے لے کر حج مکمل ہونے تک کے مکمل حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے ویڈیو نہائیت ہی اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور مکمل دیکھئے گا دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوریفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو یاد رہے کہ دس ہجری میں احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا جواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا اور اس حج کو حجت الودا کہا جاتا ہے احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوبیس زیقت دس ہجری جمعیرات کے دن مدینہ منورہ سے حجت الودا کے لیے روانہ ہوئے روانگی دن کے وقت ہوئی روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگا کیا سر مبارک میں تیل لگایا مدینہ منورہ میں زہر کی نماز ادا فرمائی اور اسر کی نماز زلحلیفہ میں ادا فرمائی روایات بتاتی ہیں کہ اس سفر میں احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج متحرات بھی ساتھ تھی ان کی تعداد اس وقت نو تھی انہوں نے اونٹوں پر ہوجوں میں سفر کیا احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار تھے یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام میں تھے کسوہ پر اس وقت ایک پرانا کجاوہ تھا جو چار درہم قیمت کا رہا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہرداری ہو دوستو روایات میں آتا ہے کہ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے انہوں نے ارز کیا آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں یہ حج کا شعار ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زی طوی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا رات وہیں قیام فرمایا صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے باب عبد مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے یہ دروازہ باب سلام کے نام سے مشہور ہے بیت اللہ پر نظر پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے پس اے ہمارے پروردگار تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دب دبہ میں اضافہ ہی اضافہ فرما پھر بیت اللہ کے گرد تواف کیا ساتھ چکر لگائے تواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود سے کی پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل فرمایا یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے باقی چار چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے تواف سے فارغ ہونے کے بعد حجرِ اسود کو بوسا دیا اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا تواف سے فارغ ہونے کے بعد انحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقامِ ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھی پھر آبِ زمزم نوش فرمایا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ پہاڑی کی طرف چلے روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے بے شک صفحہ اور مربع اللہ کے شوائر میں سے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفحہ اور مربع کے درمیان سات چکر لگائے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ دو پہاڑیاں ہیں اور ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کرنا کہتے ہیں پہلے تین پھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز اور باقی چار میں عام رفتار سے چلے جب صفحہ پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف موں کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنے تنہا ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اپنے بندوں کی مرد کی اور اس نے تنے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی مروہ پر پہنچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و سانہ بیان فرمائی صفحہ اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں روایات بتاتی ہیں کہ آٹھ زلحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے لئے روانہ ہوئے منا کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لئے جو پہلے احرام کھول چکے تھے منا میں آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر، اثر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں رات وہیں گزاری وہ جمعہ کی رات تھی صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں پڑھی سورج تلو ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے لئے اونٹ کے بالوں کا ایک کوبہ بنا دیا جائے میدانِ عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسوہ کو لانے کا حکم فرمایا کسوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا اس خطبے میں آحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو میری بات سنو دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں لوگو سن لو تمہارے خون یعنی تمہاری جانے اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے دیکھو تم مرنے کے بعد انقریب اپنے رب سے ملو گی وہ تم سے تمہارے امال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ہر امال کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں پس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمہ تھا ساکت کر دیا گیا البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساکت کر دیا گیا اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیہ بن حارس بن عبد المطلب کا قتل ہے اور ابن ربیہ نے بنو لیس میں دودھ پیا تھا حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا پس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں لوگوں غور سے سنو شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے اب اس سرزمین میں کبھی اس کی عبادت نہیں کی جائے گی لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو لوگوں غور سے سنو تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں تم نے انہیں اللہ کی آمانت کے طور پر حاصل کیا ہے لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میری بات سن کر غور کرو خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں لہذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے پس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا لوگوں نے جواب میں کہا یقیناً یقیناً اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف روخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہدو اللہم اشہدو اللہم اشہدو اے اللہ آپ گواہ رہیے گا اے اللہ آپ گواہ رہیے گا اے اللہ آپ گواہ رہیے گا دوستو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجت الودا کا خطبہ روایات بتاتی ہیں کہ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ازان کا حکم دیا ازان کے بعد زہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی پھر اثر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی یعنی دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئی دونوں نمازوں کے لیے ازان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں روایات میں آتا ہے کہ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی انہوں نے پوچھا حج کس طرح کیا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے یعنی عرفات میں ٹھہرنا حج کرنا ہے عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشر الحرام یعنی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اتمنان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے اس طرح مزدلفہ پہنچے یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پر پڑھ ہی گئیں عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے ایک گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منہ روانہ ہو جائیں تاکہ وہاں حجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں فجر کا وقت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں مو اندھیرے ہی نماز پڑھائی پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منہ کی طرف روانہ ہوئے جمرہ اقبہ یعنی بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات کنکریاں ماری یاد رہی شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمعی کہتے ہیں یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے حضرت بلال اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایا کیے ہوئے تھے روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذلحجہ کی دسویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا اے لوگو تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموز تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے یہ الفاظ کئی بار فرمائے آخر میں دریافت فرمایا اے لوگو کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا لوگوں نے اقرار کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے میرے بعد تم کفر کی تاریخیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک یعنی ارکان سیکھ لو کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے اور دوستو ایسا ہی ہوا کیونکہ اس حج کے صرف تین ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت ہو گئی دوستو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں قربانی کے جگہ تشریف لائے اور تریسٹھ اونٹ قربان فرمائے یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدیمنا منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے زبا فرمائے گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا روایات میں آتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا باقی اونٹوں کو زبا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کل سو اونٹ تھے اس طرح سنتیس اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا دوستو یاد رہے مینہ کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منوایا سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی جس کا ترجمہ ہے اے اللہ سر منوانے والوں کی مغفرت فرما روایات میں آتا ہے کہ سر منوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو لگائی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے مکہ پہنچ کر زہر سے پہلے تواف کیا یہ توافع افاظہ تھا جو حج میں فرض ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے کنوے سے زمزم نوش فرمایا کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بیچھڑکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس تشریف لے گئے وہیں زہر کی نماز ادا کی روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں تین دن ٹھہرے تین دن تک رمی جمرات کی یعنی شیطان کو کنکریاں ماری ہر شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری منا کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا لوگوں اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا تواف کر لو یاد رہے اسے توافے ودا کہتے ہیں یعنی رخصت ہوتے وقت کا تواف اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ